اس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی تو نہیں ناظرین میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم اور آئیے بات کرتے ہیں جو سلسلہ چل لہا تھا روز ایک ڈوز اس میں بات کریں گے آج آل احمد سرور کی لکھی ہوئی تصانیف ان کے مزامین ہیں اور تنقیدی مزامین جو ہیں ان پہ بھی بات کریں گے تو اس سے پہلے جب ان کے تعرف پہ بات کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ شاعر بھی تھے اور آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں انیس سو پہتیس میں ان کا پہلا شیری مجموعہ شایع ہوا یاد رکھیے گا بعد میں یہ تنقید نگار ہو گئی یہ الگ بات ہے لیکن پہلا شیری مجموعہ ان کا شایع ہوا اور یہ تھا سلس بھیل انیس سو پہتیس میں خواہ خلیش انیس سو اکیانبے میں یہ بھی شیری مجموعہ ہے زوکو جنون جو ہے انیس سو پچپن میں یہ بھی شیری مجموعہ ہے اس کے بعد میں خواہ باقی ہیں یہ یاد رکھنا انیس سو اکیانبے میں ان کی خودنوشت جو ہے وہ شایع ہوئی تھی یہ خودنوشت ہے اور یہ انیس سو اکیانبے میں شایع ہوئی انیس سو اکیانبے میں ان کی خودنوشت یہ سن اور یہ ان کی خودنوشت کا نام خواہ باقی ہیں یہ یاد رہنا چاہیے تنقیدی اشارے یہ یاد رکھنا یہ بھی تنقیدی اشارے جو ہے یہ ایک مجموعہ ہے اور یہ تقریروں کا مجموعہ جو انہوں نے ریڈیو میں دیا کرتے تھے ریڈیو میں انہوں نے جب ملازمت کی تھی اس کے بعد میں تنقیدی مزامین اور اس کے مجموعیں ان پر بات کرتے ہیں تو ان کے جو مزامین کا مجموعہ ہے ان پر تنقید کیا ہے یہ مزامین کا ہی مجموعہ ہے جس میں تنقیدی مزامین ہیں اور یہ انیس سو سیتالس میں شائع ہوا اس کے بعد میں عدب اور نظریہ انیس سو چومن میں شائع ہونے والا مجموعہ ہے تنقید کا اور یہ اس کے بعد میں نظر اور نظریہ انیس سو تہتر نائے پرانے چراغ یہ انیس سو چھالیس میں ان کی شائع ہونے والی کتاب ہے جس میں تنقیدی مزامین ہے آل احمد سرور کی بات ہو رہی ہے یا نام یاد رکھنا اس کے بعد میں مسرس وسیرت تک انیس سو چوبہتر میں یہ بھی تنقیدی مزامین کا مجموعہ ہے تنقید کے بنیادی مسائل اس کتاب کو بھی یاد رکھنا آل احمد سرور پہچان اور پرق انیس سو نبے آل احمد سرور کچھ خطبے کچھ مقالے انیس سو چھانبے آل احمد سرور فکر روشن انیس سو پنچانبے آل احمد سرور افکار کے دیئے دو ہزار میں شائع ہونے والی کتاب ہے اردو میں دانشبر کی روایت دانشبر اقبال انیس سو چورانبے میں شائع ہوئی اور اقبال کے نام سے ان کا ایک مضمون ہے وہ بھی شائع ہوا تھا اقبال فیض اور ہم اس کو کئی بار پوچھا گیا اقبال فیض اور ہم کس کی لکھی ہوئی ہے کتاب تو یاد رکھنا آل احمد سرور کی اقبال نظریہ اور شائری یہ خطبہ کا مجموعہ ہے جو انہوں نے خطبے دیئے تھے علامہ اقبال کے بارے میں اور آگے دیکھئے اقبال اور ان کا فلسفہ یہ بھی کتاب آل احمد سرور کی ہے اقبال اور مغرب اس کے بعد میں اکس غالب جو ہے یہ بھی لکھی ہوئی کتاب ان کی ہے عرفان غالب بغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا شکریہ خدا حافظ